السلام علیکم میں کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے کیسے ہیں آپ سب تو میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ بس میں بیٹھا ہوں اب زین یہ ہے کہ میں واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے اور آج مجھے بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے کیونکہ میں چار منت کے بعد ہی جا رہا ہوں تو میں تقریباً بارہ بچ کے دس منٹ پر میاں والی سے بیٹھا تھا ابھی اس ٹائم رکھ کے ساڑھے بارہ بچ رہے ہیں اور آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ باہر سے اندھیرہ ہے تو اس لئے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ رات ہے مہربانی کر کے مجھے سمجھائیئے میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا ہے اندھیرہ سے آپ کو پتا چل رہا ہے باہر ڈارکنس ہے پیلی ہوئی ہے اور بس میں ہر بندہ سویا ہوا ہے چار سے پانچ گھنٹے لگے ہیں مجھے تقریباً پانچ گھنٹے ہیں چوک آزم پہنچنے تک پھر چوک آزم سے مجھے آگے تقریباً ڈیٹ سے دو گھنٹے لگیں گے گاڑ مور تک پہنچنے میں سات سوہ سات بجے تک جو ہے میں پہنچ جاؤں گا ویسے بھی ایکسائیٹمنٹ تو ہے کیونکہ چار منت کے بعد گھر جا رہا ہوں سیکنڈ سمیسٹر کمپلیٹ ہو گئے اور آج جو ہے نا فائنل وائیوہ تھا ہمارا چین کا جو ہم نے دے لی ہے اس کے کیونکہ کمیٹی آل نرسنگ کا ایکسٹرنل وائیوہ ہو گئے ہمارا اور بی ایس نرسنگ کا ہمارا جو ہے نا پنجیئر بھی کمپلیٹ ہو گئے سپرکر موگی دیکھ رہا ہوں گا تو موگی دیکھ رہا تھا موگ تو نہیں ہے کیونکہ آج ویسے بھی ہم نے کھڑائی کھائی ہاتے ہوئے پارٹی کی کھڑائی کھڑائی بنائی ہوئی تھی بہت ایسے بہت پارٹی کی کھڑائی میں ہم نے دیکھ رہا تھا جو ہم نے دیکھ رہا تھا پارٹی ایک پارٹی کی کھڑائی بنائی ہوئی کھڑائی بھی کھڑائی بھوک نہیں ہے میرا تو پیٹ بھوک ریم کو بسکر ہو گیا صرف ریم صرف ریم صرف میں تو موگی دیکھ رہا ہوں گا بعد کی منجل نیچے گیا ہوں بھی دیکھنا ہمیں کتنا موگی پاس چلتی یہ ابھی ایک بات کے بیس منٹ تو ہو گئے تاکہ پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے بتاتے رہیں گے کہ کیا سین ہے یہ ہے بس کا اندر والا سین دہنمت ہے دہنم ہے ہاں پہنچے کچھ ہو رہے ہیں ہتر یہ ہم ہے پیٹھنے ہی یہ ہم ہے یہ دہنملاس والی کھالی ہے سینے ہی ہاتھ چلنے لگے پیٹھنے وغیرہ آ رہے ہیں پیٹھنے کی پیٹھنے کی پیٹھنے کی پیٹھنے کیا ہاتھ جھوڑ کے میں میں موت مزارش کرتا ہوں